جوائن پاکستان آرمی ایز ای نرسنگ ایسسٹنٹ کیونکہ پاکستان آرمی کی افیشل ویب سائٹ پر نرسنگ ایسسٹنٹ جونئر کمیشنٹ آفیسر نائب خطیب سپاہی اور ڈرائیور کی اسامیوں کے لیے ایڈورٹائزمنٹ کو شائع کر دیا گیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس ویلکم بیک آن مائی یوٹیوب چینل ڈوکٹر انفرمیٹیو آپ سب کو پتا ہے کہ گورنمنٹ سیکٹر نرسنگ کالوجز میں بی ایس نرسنگ ایڈمیشن کا پروسیجر کمپلیٹ ہو چکا ہے اور سیلیکٹیڈ کینڈیڈیٹ کے لیے کلاسز کا آغاز بھی کر دیا گیا ہے مگر تمام ایسے کینڈیڈیٹ جن کا ایڈمیشن 4 years ڈگری پروگرام بی ایس نرسنگ میں نہیں ہوا ان سب کے لیے خوشکبری ہے کیونکہ پاگ آرمی کی افیشل ویب سائٹ پر نرسنگ اسسسٹنٹ سپاہی ڈرائیور اور کمیشنڈ آفیسر وغیرہ کے لیے اسامیوں کا اعلان کیا گیا ہے اور ایڈورٹائزمنٹ کو شائع کیا گیا ہے سو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ پاکستان آرمی کی ان جوبز کے بارے میں اہلیت، عمر، قد، تلیمی قابلیت، ضروری کاغذات اور انتخابی طریقہ کار کی کمپلیٹ ڈیٹیلز شیئر کرنے والا ہوں سو آپ کو یہی سجیشن ہے کہ ویڈیو کو کمپلیٹ ووچ کیجئے گا تاکہ آپ کے ذہن میں کسی قسم کی کوئی کنفیوجن نہ رہے ویڈیو کو پروپر سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے یہی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ مزید آنے والی انفرمیٹی ویڈیوز بھی آپ تک پہنچی رہیں سو لیٹس ٹارٹ دا ویڈیو سب سے پہلے اگر ہم ان تمام پوسٹ کے لیے اہلیت کی شرائط کی بات کریں تو جونئر کمیشنڈ آفیسر نائب خطیب کے حوالے سے پاکستان، ازاد کشمیر، گلگت بلتستان کے شادی شدہ شہری گیر یا گیر شادی شدہ مرد مسلمان شہری نرسنگ ازیسٹنٹ سپاہی اور ڈرائیور سپاہی کے حوالے سے بات کریں تو پاکستان اور ازاد کشمیر، گلگت بلتستان کے شادی شدہ یا گیر شادی شدہ شہری جو ہیں وہ اپلائی کر سکتے ہیں عمر یا قد کے حوالے سے بات کریں تو جونئر کمیشنڈ آفیسر نائب خطیب جو ہے اس کے لیے عمر کی حد دس مئی تک جو ہے عمر بیس سال سے کم اور اٹھائی سال سے زیادہ نہ ہو اور قد کم از کم پانچ فیٹ اور تین انچ ہونا چاہیے ایسے تمام امیدواران جو پہلے سے ہی فوج میں سروس کر رہے ہیں ان کی عمر کی حد جو ہے وہ بائی سے لے کر پینتی سال تک اور سروس ایک سال سے کم اور سولہ سال سے زیادہ نہ ہو اس کے بعد نرسنگ اسسٹنٹ سپاہی اور ڈرائیور سپاہی کے لیے اگر ہم عمر اور قد کی بات کریں تو دس مئی دو سار چوبیس تک جو عمر ہے وہ ستارہ سال سے لے کر تیئی سال کے اندر اندر ہونی چاہیے شہدہ جنگ کے دوران زخمی ہونے والوں کے لوہکین گریجویٹ یا اس سے زیادہ تلیم یافتہ امیدواروں کے لیے عمر کی بلائی حد میں ایک سال تک کی رائت دی جا سکتی ہے یعنی اگر آپ کی عمر جو ہے وہ چوبیس سال تک بھی ہوگی بٹ اس کے لیے آپ کی جو کولیفکیشنز ہیں وہ کمپلیٹ ہوں گی تو آپ کو چوبیس سال تک بھی رائت دے دی جائے گی اس کے علاوہ ریٹائیڈ اور حاضر سروس فوجی افراد کے بچوں کے لیے بھی رائت ہے ڈرائیور سپاہی کے لیے ڈرائیونگ لائسنس ال ٹی وی رکھنے والے افراد کے لیے عمر کی بلائی حد میں دو سال تک کی رائت ہے نیز ڈرائیونگ لائسنس رکھنے والے افراد کو اضافی نمبر دیے جائیں گے نرسنگ ازیسٹن کے لیے سپاہی یا ڈرائیور سپاہی کے لیے جو قد ہے وہ پانچ فٹ چھ انچ یعنی 167.5 سنٹی میٹر تک ہونا چاہیے کلرک اور کک کے لیے جو قد ہے وہ پانچ فٹ تین انچ 160 سنٹی میٹر تک ہونا چاہیے ملٹری پلیس کے لیے قد پانچ فٹ ایٹ انچ 172.5 سنٹی میٹر ترجیحن 6 فٹ 182.5 سنٹی میٹر ہونا چاہیے اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کا قد جو ہے وہ 6 فٹ ہوگا اس کو ترجیح دی جائے گی سینٹی ورکر کے لیے قد جو ہے وہ پانچ فٹ تین انچ ہونا چاہیے یعنی 160 سنٹی میٹر اور عمر ساڑھے سترہ سے لے کر پینتی سال تک بھی ہو سکتی ہے اگر ہم اسی کے ساتھ ساتھ ان تمام پوسٹ کے لیے تلیمی قابلیت کی بات کریں تو جونئر کمیشنڈ آفیسر جو ہے نائب خطیب اس کے لیے جو تلیمی قابلیت ہے دینی مدریسہ سے درس نظامی جو کہ ہائر ایڈوکیشن کمیشن سے تصدیق شدہ ہو پاکستان کے کسی تلیمی بورڈ سے کم از کم ایفے ایفاسی یا مساوی تلیم حاصل کی ہو روز مرہ امور کے متعلق عربی بولچال میں مہارت کرت اور حفظ اضافی قابلیت تصور کی جائے گی اس کا مطلب جس نے حفظ کیا ہوگا اس کو ترجیح دی جائے گی سپاہی اور ڈرائیور سپاہی کے لیے تلیم میٹرک یا اس سے زیادہ کلرک کے لیے انٹرمیڈیٹ یا مساوی کم از کم سی گریڈ میں کک کے لیے جو تلیم ہے میڈل یا اس سے زیادہ ہونی چاہیے نرسنگ اسسٹن کے لیے جو تلیم ہے ایفاسی پری میڈیکل ہے یعنی اگر کسی بھی کینڈیڈیڈ نے ایفاسی پری میڈیکل کی ہوئی ہے تو وہ اس کے لیے الیجیبل ہے اس کے ساتھ سینٹری ورکر جو ہے ناخواندہ زیادہ سے زیادہ تلیم پریمری ہونی چاہیے تو وہ سینٹری ورکر کے لیے اپلائی کر سکتا ہے اگر ہم اسی حوالے سے ضروری کاغذات کی بات کریں تو جونئر کمیشن آفیسر نائب خطیب نرسنگ اسسٹنٹ سپاہی اور ڈرائیور سپاہی ان تمام کے لیے جو افیشل طور پر ڈاکومنٹس اسائن کیے گئے ہیں کہ کون کون سے آپ کے پاس ہونے چاہیے تو آپ کے پاس جو ہے آپ کی تمام اصل اصناد بما دو عدد تصدیق شدہ فوٹوکاپیاں اب کچھ کانڈیڈیٹس کو نہیں پتا ہوگا کہ فوٹوکاپی جو ہے وہ اٹسٹ کیسے کروانی ہے تصدیق کیسے کروانی ہے تو آپ کسی بھی گورنمنٹ افیسر کے پاس چلے جائیں جس کا سکیل سیونٹین یا اس سے اباب ہو تو وہ آپ کے ڈاکومنٹس پر سائن اینڈ سٹیمپ لگائے گا تو یہ آپ کے ڈاکومنٹس اٹسٹ ہو جائیں گے اپنا کمپیوٹرائز قومی شناہتی کارڈ ہونا چاہیے والد کے کمپیوٹرائز قومی شناہتی کارڈ کی تصدیق شدہ فوٹوکاپیاں ہونی چاہیے دن ڈومیسائل اور بشیندہ ریاست سرٹیفیکیٹ ازاد کشمیر کے امیدواروں کے لیے چار عدد پاسپورٹ سائز فوٹوگراف ہونی چاہیے اس کے بعد تمام کاغذات اصناد اور دستاویزات کی مجاز سرکاری افضر سے تصدیق ہونی چاہیے اس کا مطلب بھی یہی ہے اب آپ کو آخر میں بتاتے چلیں کہ انتخابی طریقہ کار کیا ہے یعنی آپ اپلائی کیسے کر سکتے ہیں تو جونئر کمیشنڈ آفیسر نائف کتیب میں اگر آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو اپنی درخواستیں جو ہیں وہ آپ فارم پر آرمی ایس این آر سی سینٹر آرمی سیلیکشن اینڈ ریکروٹمنٹ سینٹر میں گلگت پشاوہ ڈی آئی خان مظفرباد راولپنڈی لاہور فیصل آباد ملتان کوئٹا خزدار تربت پنو آکل ہیدراباد اور کراچی سے جو ہے انیس فروری دوہزار چوبیس سے لے کر نو مئی دوہزار چوبیس کے دوران تک جو ہے اپلائی کر سکتے ہیں اب نرسنگ اسسسٹنٹ سپاہی اور ڈرائیور سپاہی وغیرہ کے لیے جو آپ یہ طریقہ کار ہے وہ www.joinparkarmy.gov.pk یہ لنک میں آپ کو اپنی ڈسکریپشن میں بھی دے دوں گا وہاں سے جا کے آپ ساری ڈیٹیل جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں اور اپلائی جو ہے آپ نے آن لائن کرنا ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ بتاتے چلیں کہ آپ بارہ فیبرری دوہزار چوبیس سے لے کر نو مئی دوہزار چوبیس تک اپنی ریجسٹریشن کمپلیٹ کروا سکتے ہیں اس کے بعد جو کینڈیڈٹ اپنی جو ہے وہ تصدیق کروائیں گے ریجسٹریشن کروائیں گے ان کو جو ہے وہ اڈمیشن نہیں دیا جائے گا ان کو جوائننگ میں شامل نہیں کیا جائے گا تاہم سپاہی کے لئے جو انٹرنیٹ آن لائن ریجسٹریشن کی ضرورت نہیں ہے وہ اپنے قریبی اے ایس این آر سی سینٹر آرمی سیلیکشن ہے ریکروٹمنٹ سینٹر میں جا کر بھی انیس فروری سے لے کر نو مئی دوہزار چوبیس تک اپنی ریجسٹریشن جو ہے وہ کمپلیٹ کروا سکتے ہیں اب لاس پوائنٹ کے اقلیتوں کے لئے مقصود کوٹا مقتص ہے یعنی جتنے بھی ایسے کینڈیڈیٹ جو مخصوص اقلیتوں میں شامل ہیں وہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں ان کے لئے بھی آخر میں کوٹا جو ہے وہ رکھا گیا ہے اگر لاسٹ میں میں آپ کو گائیڈ کرتا چلوں کہ آپ نے اپلائی کیسے کرنا ہے تو آپ نے www.juainparkarmy.gov.p کے اس لنک پر کلک کرنا ہے یہ لنک میں آپ کو اپنی ڈسکریپشن میں بھی دے رہا ہوں جیسے ہی آپ اس لنک پر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے ایک ایسا انٹرفیس شو ہو جائے گا تھوڑا ڈاؤنورڈ سکرول کرنے پر آپ کو تین سے چار اپشنز آئیں گے جہاں پہ اب اپلائی اویلیبل ہے تو آپ نے سب سے فرسٹ والے اپلائی ناو پر کلک کر دینا ہے recruitment as a soldier اس کے نیچے آپ نے اپلائی ناو پر کلک کر دینا ہے تو جیسے ہی آپ کلک کریں گے تو تھوڑی دیر لوڈنگ ہوگی کیونکہ ویب سائٹ پر ابھی ٹریفک زیادہ ہے تو دو سے تین منٹ تک لوڈنگ ہونے کے بعد آپ کے سامنے ایک ایسا فارم جو ہے وہ کھل جائے گا اس میں آپ اپنی complete info fill کیجئے گا جس میں آپ کا name ID card number طریق پدائش اپنا موبائل number والد کا نام والد کا شناتی card number والد کا پیشہ and اس کے ساتھ son آپ اپنی complete info اس میں fill کیجئے گا and last میں submit کا option آئے گا تو آپ اپنی submission complete کروا دیجئے گا جو nursing assistant وغیرہ کے لیے جو process ہے وہ انیس جنوری سے start ہوگا لیکن ابھی soldier کے لیے جو ہے وہ process start ہوا ہے تو آپ ابھی اگر soldier کے لیے کرنا چاہتے ہیں تو ابھی اپنی registration complete کریں بھٹ اگر آپ نے nursing assistant یہ driver driving assistant وغیرہ کے لیے apply کرنا ہے تو آپ انیس جنوری کے بعد جہاں apply کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ کا جب process یہ complete ہوگا تو exam slip آپ کو اسی portal پر available ہوں گی ان کے بارے میں بھی آپ کو complete guide کر دیا جائے گا امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے beneficial رہی ہوگی اس ویڈیو سے related کسی بھی قسم کی کیوری ہو تو نیچے comment section میں لازمی پوچھئے گا مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو subscribe کریں bell icon کو لازمی پرس کریں تاکہ مزید آنے والی informative ویڈیوز بھی آپ تک پہنچتی رہیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں